بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین ہماری گفتگو لمعا چہرم کے کتاب و نکاح میں اور کتاب و نکاح کی بھی چھتی فصل جو کہ مہر کے متعلق تھی اور مہر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دس مسائل ہیں ان دس مسائل میں سے آج کے دس میں ہم دو مسئلے پڑھیں گے دوسرا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ اب دوسرے مسئلے میں کیا ہوگا اور تیسرے مسئلے میں کیا ہوگا دوسرے مسئلے میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے وہ مہر دینے سے پہلے وہ دخول کر دیتا ہے تو کیا ہوگا فرماتے ہیں پھر وہ مہر کا مقروض ہو جائے گا اس کو اپنے بیوی کو جو کہا ہے وہ مہر ادا کرنی ہوگی اچھا اور اگر پھر طلاق بھی دے دو تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر طلاق دیتا ہے اور وہ مہر جو ہے کیا ہے فرد کریں کہ کچھ دے چکا تھا کچھ نہیں دے چکا تھا یا جو معین تھی وہ طلب ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا وہ انشاءاللہ عبارت میں ولاحظ کریں گے اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کو کہے کہ وہ جو حق مہر ہے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اب معاف کرنے کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے تو اس طلاق کی بھی دو صورتیں ہیں دخول سے پہلے یا دخول کے بعد اگر دخول سے پہلے طلاق ہے تو آدھا حق مہر اس کو واپس کرنا ہوگا تو یہ تو معاف کر چکی ہے تو کہتے ہیں اپنے جیب سے آدھا حق مہر جو کہے شوہر کو دے دیں گی اور اگر جو ہے کیا ہے جناب دخول کے بعد والا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ آدھا حق تو کیا فل اس کی ہے اب یہ اس کو دینا چاہے تو طلاق کے بعد شوہر اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں یعنی دوسرا مسئلہ لو دخل اگر شوہر دخول کرے قبل دفع المہر مہر دینے سے پہلے تو کان دیناً علیہ یہ مہر کرد ہو جائے گی علیہ شوہر پر و انطالت المدتو اگر پچاس سال گزر جائیں تو بھی کیوں اس پر کرد ہوگی جناب فرمضل لیل اصل اصل کی وجہ سے ہے وہ اصل کیا ہے اصل جو ہے وہ استصحاب یا اشتغال الیقین یا استدعی فراغ الیقین یقین تھا شوہر کو حکمہر دینا تھا اب وہ پچاس سال گزر گیا اب ابھی وہی ہے کہ بھئی پہلے دینا تھا تو ابھی دینا ہے ٹھیک ہے جانا والاقبار ہے اور احادیث بھی کہتے ہیں کہ حکمہر دینا پڑے گا جتنے بھی جو ہے کہہ ٹائم گزر گیا ہے وما رویہ گویا کہ ایک قسم کا اعتراض ہے اور وہ چیز جو روایت کی گئی ہے من انا دخول یا حد مل آجل بتحقیق کہ اگر شوہر دخول کرتا ہے تو وہ آجل کو ختم کر دے گا آجل یعنی جلدی اب اس کی مرگی جب دینا چاہے ٹھیک ہے او انا طول المدہ یہ کہا گیا ہے یہ روایت کی گئی ہے کہ اگر مہر دینے میں زیادہ ٹائم لگ جائے تو یہ زیادہ ٹائم یسکتہو مہر کو ختم کر دیتا ہے فرماتے ہیں شادن شادن خبر ومارویت یہ جو اس لیے روایت کی گئی ہے یہ شادن لا يلتفت علیہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی او مؤولون یا جو ہے کہا اس کی کوئی توجیح کی جائے گی کیسے بے قبول قول زوج کہ بھائی شوہر کی بات قبول کی جائے گی کس بات میں فی براعت ہی من المہرے کہ وہ مہر سے بریعظمہ ہے لو تنازعہ اگر بیوی اور شوہر مہر میں جو ہے کہا وہ جھگڑا کرتے ہیں خوب اب یہ جو آپ کہنا ہے دخول دخول کون سا دخول ہے جو سبب بنتا ہے مہر کا وَدُخُولُ الْمُوجِبُ لِلْمَحْرِ وہ دخول جو سبب بنتا ہے مہر کا وہ بھی تامن پوری کی پوری مہر عورت کو دیا جائے وَالْوَتْعُو وہ دخول سے مراد کہا ہے وَتِی کرنا شوہر کا المتحقق یہ وَتِی جو ہے وجود میں آتی ہے بِغَيْبُوبَتِ الْحَشَفَح حشفہ کے غائب ہونے تھے حشفہ یعنی وہ خطنے والی جگہ ہے ٹھیک ہے او قدرِحَ یا حشفہ جتنی مقدار جو کہا ہے وہ غائب ہو مِن مَكْتُو الْحَشَفَح اس بندے کا جس کا حشفہ جو کہا ہے کٹا ہوا ہے یعنی ڈاکٹر نے خطنے کرتے وقت اس کا سرہ ہی اتار دیا تو اب سرہ کی جتنی سائز تھی باقی میں سے اتنی مقدار داخل کرے گا تو یہ دخول ہے اور اس سے محر ثابت ہو جائے گی وَظَابِتُهُ اس دخول کا قانون یہ مَا ایسا دخول او جبل گسل جو گسل کا سبب بنے قبولاً او دوبوراً چاہے آگے دخول کرے چاہے پیچھے دخول کرے اچھا صرف یہ اکلائی میں کمرے میں رہے تھے ایک شب یا دو شب یا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ لَا مُجَرَّدُ الْخَلْوَتِ بِالْمَرْعَتِ صرف عورت کے ساتھ اکلائی میں رہنا اس کی وجہ سے محر تام واجب نہیں ہوتی وَإِرْخَاِ سَتْرِ اور یہ شخص عورت کے جو کہا ہے جناب وہ کپڑے بھی اتار دیتا ہے علا وجہ سے اس طریقے سے اتار دیتا ہے کہ يَنْتَفِي مَأْهُلْمَانِئِ ختم ہو جاتی ہے اس کپڑے کے اتارنے سے رکاوٹ من الوطی سے الَالَّا اَسَّحِ الْقَوْلَنِ دو قول میں سے اَسَّحَ قول یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بھی خلوت ہو تو بھی محر واجب نہیں ہوتی وَالْأَخْبَارُ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَتُن فرماتے ہیں کہ خلوت کے ساتھ آیا محر ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی اس کے بارے میں احادیث مختلف ہیں فَفِي بَعْدِهَا بَعْدِهَا اَحَادِیثَ مِنْ يُوْ آیا ہے اَنَّ وَجُوبَ الْمَحَرَ اَجْمَعَ فُلْمَحَرَ كَوَاجِبُونَ متوقفن على دخول وہ متوقف ہے کس پر کہ شوہر دخول کرے وَفِي اُخْرَا اور کچھ اور روایت میں آیا ہے بِالْخَلْوَتِ اگر اکیلائی میں یہ رہتے ہیں تو محر واجب ہو جائے گی وَالْآَيَتُ زَاهِرَةٌ فِي الْأَوَّلِ جبکہ آیت ظہور رکھتی ہے پہلی صورت میں یعنی دخول والی صورت میں وہ آیت کون سی ہے وَإِنْ تَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اِنْ تَمَسُّوهُنَّ یہ تمسو دخول پر دلالت کرتی ہے وَمَأَهُ مَأَذَالِكَ اَشُهْرَتُو اس پہلے کون کے ساتھ ایک تو قرآن کی آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ہے بین الاصحاب علماء کے درمیان وَقَسَلَتِ الْأَخْبَار اور بہت ساری احادیث بھی کہتی ہے کہ دخول کے ذریعے پورا حق مہر واجب ہوتا ہے الحمدللہ دوسرا مسئلہ ختم تیسرے مسئلے کی طرف اَسْتَالِسَتُو تیسرا مسئلہ لَوْ أَبْرَأَتُو اگر عورت بریعظمہ کر دے شوہر کو کسے من صداق مہر سے کیوں جناب اس کو کر دے سمت اللہ کہا پھر شوہر جو کہا ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ قبل الدخول دخول سے پہلے رَجْعَ عَلَيْهَا تو شوہر اس عورت کو کہے گا کہ مجھے اپنی آدھی حق مہر دے دو رَجْعَ عَلَيْهَا بیوی پر رجوع کرے گا بنصف المہر مہر کے آدھیر سے کہا کیوں لَأَنَّهَا هِنَ الْعِبْرَأَ اس لیے کہ یہ بیوی جب اس کو ماف کر رہی تھی شوہر کو قانت مالکتن لے جمع المہر یہ پوری مہر کی مالک تھی ملکن تامن اور اس کی ملکت بھی جو کہا ہے تام تھی خوب تو پھر وَمَا يَرْجَعُ عَلَيْهِ بِطَلَقْ اور وہ اس مہر کا حصہ جو شوہر کی طرف آتا ہے طلاق کے درے ملکن جدیدن وہ ایک نئی ملکت ہے ولہذا اسی وجہ سے کہ عورت فل مالک ہو جاتی ہے قان نماء المہر لِل بیوی اس مہر کا جو ہے اگر کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیوی کا ہوگا فَإِذَا تَلَّقْ تو جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو رَجْعَ عَلَيْلْ بِیوی تو وہ بیوی کی طرف رجوع کرے گا بنصف المہر مہر کے آدھے حصے کا کما لَوْ صَعَدَفَهَا قَدْ اَطْلَفَتْ ہو جیسے اتفاق ہوتا ہے اس عورت کے لیے کہ وہ مہر کو تلف کر دیتی ہے زائع کر دیتی ہے فَإِنَّ تَصَرُفَهَا بِتَحقیق اس عورت کا تصرف کرنا اس مہر میں عبرا کے ذریعے یہ بمنزلت الاطلاف ایسے ہے کہ گویا کہ اس نے وہ مہر کی رقم دریا میں پھینک دی فَيَرْ جَعُلْ شُوْحَرْ بنصف المہر تو شوہر جو کہہ وہ رجوع کرے گا آدھی مہر کے ساتھ تو یہ نتیجہ نکلا کہ شوہر اس میں جو کہہ وہ رجوع کر سکتا ہے وَقَذَا لَوْقَانَ الْمَحْرُ عَيْنَن اگر مہر عین خارجی تھی یعنی کوئی چیز تھی وَوَحَبَتْ هُوْ اِيَاحَا اور بیوی شوہر کو تحفے میں دیتی ہے اِيَاحَا اس عین کو سُمَّ تَلَّقْهَا پھر شوہر اس بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں بھی فَإِنَّ الْشُوْحَرْ بِتَحقیق شوہر يَرْ جَعُوْ عَلَيْحَا بیوی کی طرف رجوع کرے گا بِنِصْفِ الْقِيمَتِ کہ اس عین کی آدھی قیمت مجھے دے دو کیوں کہ بھئی تم نے تو وہ مہر مجھے تحفے میں دے دی اب میں جب تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو تمہیں جے کہ وہ آدھا دینا پڑے گا وَيُحْتَمَلْ زَعِفًا اور احتمالِ زَعِف ہے عَدْمُ رُجُوْ کہ شوہر بیوی پر رجوع نہیں کرے گا آدھی مہر کا فِي سُورَةِ الْعِبْرَةِ عِبْرَةِ والی سُورَةِ میں کیوں لِأَنَّهَ اس لیے کہ یہ بیوی لَمْ تَأْخُذُ مِنَ الْشُوْحَرْ مَالًا شوہر سے اس نے کوئی مال نہیں لیا ہے وَلَا نَقَلَتْ إِلَيْهِ اَسْدَاكُو اور عورت نے نقل نہیں کی شوہر کی طرف مہر کو کیوں لِأَنَّ الْعِبْرَاءَ اسْقَاطُن عبراج ہے وہ اسقاط ہوتا ہے لَا تَمْلِكُن وہ مالک بنانا نہیں ہوتا ہے وَلَا اَتْلَفَتْهُ عَلَيْهِ اور اس عورت نے مہر کو ختم نہیں کیا مہر کو برباد نہیں کیا شوہر پر بلکہ اسی کی تھی اسی کو دے دی کما اس کی مثال دیتے ہیں لَوْ رَجْعَ الشَّاہِدَان بِدَيْنِن دو شاہدوں نے گواہی دی تھی کہ فلان پر اتنا کر دا ہے فِذِمَّتِ زَيْدٍ لِعَمْرٍ زَيْد پر کرتا ہے امر کا وَبَعْدَ حُكْمِ الْحَاکِمِ الْعَلَيْهِ اور جب حاکم بھی فیصلہ کر دیتا ہے علیہ زَيْد پر وَقَبْلَ الْإِسْتِفَا لیکن ابھی امر نے زید سے پیسے لیے نہیں ہے وَقَانَ قَدْ عَبْرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَبْرَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ اس امر نے مشہود علیہ کو معاف بھی کر دیا فَإِنَّهُ بِتَحْقِقِ شَانِيَ لَا يَرْجَعُ الْشَاہِدَيْن بِشَئِن وہ ان دونوں شاہدوں پر کوئی بروجو نہیں کرے گا کہ تمہارے کی وجہ سے میں نے اتنے پیسے دیئے بھائی کیا دیئے ہیں وہ تو تم نے معاف کر دیئے وَلَوْقَانَ الْإِبْرَاءُ اِطْلَافًا عَلَى مَنْ فِي ذِمَّتِهِ اگر یہ ابرا کرنا تباہ کرنے کے برابر تھا کس پر علاماً اس بندے پر جس کے ذمہ یہ کام تھا تو لَغَرَمَ پھر تو یہ دونوں شاہد بھی جو کہا ہے وہ اپنی جیب سے پیسے دیتے لَهُ جناب اس مشہود علیہ کو وَلْفَرْقُ وَادِعُون مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی محر اور شاہدوں والے کرد کو آپ کو مچس نہ کریں فَإِنَّ حَقَّ الْمَحَرْ ثَابِتُل وہ یہ فرق بتا رہے کہ حق کے محر ثابت ہے کب حال الْعِبْرَعِ جب وہ عورت عبرا کر رہی تھی ذمت زوج ظاہراً وَبَاطِنًا یعنی ظاہر میں بھی محر شوہر کے ذمہ تھی باطناً حقیقت میں بھی محر شوہر کے ذمہ تھی فَإِسْقَاطُ الْحَقُ بعد ثبوت ہی تو پھر حق کو ختم کر دینا حق کے ثابت ہونے کے بعد متحققن تو یہ اسقاط متحقق ہے لیکن بخلاف مسئلت شاہد شاہد والا مسئلہ ایسا نہیں ہے فَإِنَّ الْحَقَّ شاہدی والی صورت میں حق لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا کَذَا لِكَ وہ ظاہراً اور باطناً ثابت نہیں تھا صرف ظاہراً ثابت تھا فَلَمْ تُصَادِفَ الْبْرَعَ تو نتیجے میں شہادت جو ہے وہ براعت کے ساتھ برابر نہیں ہوگی حقاً جس کو تو بالعبراعہ ایسا حق شاہدی میں ہو جو عبراعہ کے ذریعے ختم ہو جائے وَكَذَا عبراعہ کی صورت میں یا حبا والی صورت کی طرح يَرْجَعُ عَلَيْهَا یہ شوہر رجوع کرے گا اس بیوی پر بِنِصْفِهِ آدھی مَحَرْ قَبْ لَوْ خَلَعَهَا بِهِ اَجْمَعَ قَبْلَ دُخُول اگر شوہر بیوی کو طلا کے خلع دیتا ہے پوری کی پوری حق محرف دخول سے پہلے تو دخول سے پہلے عورت کو عادی حکم حر تو دے نہیں ہوگی تو وہ دے گی کیوں لِستحقاقِ شوہر اس لئے کہ شوہر حق دار ہے لَهُ اس عادھی کا بِبَضْ لِهَا اَوَذَنُ مَعَ طَلَاق تاکہ وہ عورت جو ہے وہ بدل کرے طلاق کے بدلے میں فَقَانَ اِن تَقَالُ الْمَحَرْ اَنْحَا تو محر کا منتقل ہونا بیوی کی طرف سے سابقاً طلاق سے پہلے عَلَا استحقاقِ ہی انِصف ابھی شوہر تو عادھی کا بھی حکدار نہیں ہوا تھا طلاقِ ذریعے فَقَانَ اِن تَقَالُ پس جناب یہ دے دینا اس کو فرض کیا جائے گا منذلت المنتقل انہا گویا کہ عورت کی طرف سے حق محر منتقل ہو گئے کب ہی نہ استحقاقِ شوہر جب شوہر حکدار ہو رہا تھا عادھی کا پیار جاؤ تو نتیجے میں شوہر جو ہے وہ بیوی پر رجوع کرے گا بنصف ہی اس محر کے عادھی کا دینن او اینن اگر محر دین تھی تو بھی رجوع کرے گا اگر این تھی تو بھی رجوع کرے گا تو اس حوالے سے آج کی گفتگو یہی رہی کہ اگر حق محر اس نے لینے لینے سے پہلے ہی خوشحمد کر کے شوہر کو معاف کر دی اور شوہر نے بھی طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد وہ محر جو معاف کر چکی وہ تو شوہر کے جیب میں گئی اپنی جیب سے بھی عادی حق محر اس شوہر کو دے دے دی رسول اللہ علیہ محمدی وآلہ محمد رسول اللہ علیہ